موسیقی پشن بنگال کی مکمل منتری ممتب انرجی نے سولہ اغسط کو کھیلا ہو بے دوس منانے کا کیا اعلان بی جی بی نے سادھا نشانہ اترکاشی دورے پر مکمل منتری پشکر سنگھ دھامی مانجا گاؤں میں آپدہ پیڑتوں سے کھی ملاقات سنگ پرمک موہن بھاگوٹ نے دیا بیان بولے سی اے میں کسی مسلمان کو نہیں ہوگی کوئی دکھت راہل گاندی کا موڈی سرکار پر نشانہ کہا کورونا کی دوسری لہر کے دوران کیندر کے غلط فیصلوں نے پچاس لاکھ لوگوں کی جان لی آسام کے سی ایم ہیمنتہ ویسوا سرما کا بڑا اعلان مسلم بہول شیتروں میں جن سنگیا پر انکوشت لگانے کے لیے لائیں گے پاپولیشن آبی نمشکار اتر پردیش کی خبروں میں آپ کا سواکت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ انوشکت سے اور چالی اب رکھ کرتے ہیں خبروں کا پردھان منتری نریند موڈی تیس جولائی کو صدھارت نگر کے دورے پر آئیں گے موکھے منتری یوگی آدیت تینات کی موجودگی میں پردھان منتری یوپی کو ایک ساتھ صدھارت نگر سمیت نوزلوں کو میڈیکل کالیج کا لوکارپنٹ کا توفہ دینے والے ہیں پردھان منتری اس دوران جن سبھا کو بھی سمبودت کریں گے اس منچ پر صوبے کے کئی منتری سانسد اور ویدھائک بھی موجود رہیں گے بتا دے کہ صدھارت نگر میڈیکل کالیج سمیت جن نو میڈیکل کالیج کا لوکارپنٹ کیا جائے گا اس میں دیواریا، جانپور، گازیپور، مرزاپور، فتحپور، پرطابگڑ، حردوئی اور ایٹا میڈیکل کالیج شامل ہے پردھان منتری نریندر موڈی میڈیکل کالیج صدھارت نگر کا لوکارپنٹ بھوتک اور انی آٹھ میڈیکل کالیج کا لوکارپنٹ ورچولی کریں گے جالون کے ندی گاؤں بلوک میں آیوجت سمارو میں بلوک پرمک کو ایس ڈی ایم انکر کاشک نے پد اور گوپنیتا کی شپت دلائی اس دوران بطور اتیتی، کینڈری راجی منتری، بھانو پرطاب سنگھ، ورمہ ورچول اپستیتی میں موجود رہے وہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا مکھ دائیتو ہے کہ جنتا کے بھروسے پر کھرا اترین اور شیطر کے وکاس میں اپنی مہتوپورن بھومکا کو نبھائے ندی گاؤں کی گلہ منڈی آیوجت کاریکرم میں براجب ہوشڑ سنگھ کشواہ پور بلوک پرمک پرتینی دی چوندن سنگھ پال، جی ڈی سی بانک کے ادھیاکش، ادھے سنگھ، پنڈاری بھاجپا مہلا موچا کی ادھیاکش اور ان کے ساتھ قیعت تھی موجود رہے سماروں میں علاقائی لوگوں کی بھاری بھیڑ کے بیچ نو نرواچت بلوک پرمک آرجن سنگھ پریہار کو دو بجے ایس ڈی ایم انکر کاشک نے شپت دلائی دیش میں لگاتار بڑھ رہے ڈیزل پیٹرول کی قیمتوں کو لے کر سون بھدرزلے میں بھارتی ایوہ کانگریس کے کاریکرتاؤں نے پردرشن کیا کانگریس کے پوروزیلا دیکش آشتوش کمار دوبے کے نترتو میں گھوراول ویدھان سبا کے جیت گاؤں میں سیکڑوں کاریکرتاؤں کے ساتھ موٹسائیکل لے کر پیدل چلتے ہوئے ویروت پردرشن کیا گیا اور سرکار سے مانگ کی گئی کی لگاتار بڑھ رہی ڈیزل پیٹرول گیس سیلنڈر کے ساتھ مہنگائی کو تتکال کم کرے کانگریس پارٹی لگاتار بڑھ رہی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے پردرشن کو جاری رکھنے کی بات کہہ رہی ہے بکریت کا تیوہار بھی ٹھیکا رہا ہوگا کیونکہ جو مہنگائی ہے ورطمان سمیہ میں ہر بیک بھی بہت زیادہ پریشان ہے ایکسپینسز روز بڑھتے جا رہا ہے اور انکم اس کی گھٹی چلی جا رہی ہے اس سے چاہے وہ بیپاری ہو چاہے وہ کسان ہو چاہے وہ نوجوان ہو چاہے وہ آن جان مانس ہو چاہے وہ گریب ہو ہر بیک پریشان ہے کیونکہ لوگوں کی انکم روز گھٹی ہے اور آپ دیکھیں تو روزگار یواؤں کو اگر ہم بات کریں تو پورے دیس کا جو ہے نوجوانہ دردر بھی ٹھوک رہے رائی بریلی میں کھیت مدھان لگانے جوا رہے لوگوں پر آکاشیے بجلی گرنے سے دو بات سوم بچوں ساہیت تین لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ تین لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے گھائلوں کو علاج کے لیے پراتھ میک سواز سکیندر سالون میں بھڑتی کرا دیا گیا وہیں اس گھتنا سے گاؤں کے لوگوں میں ہڑ کمپ بچ گیا ہے فلحال گھائلوں کو اسپتال میں علاج کے لیے بھیجا گیا ہے سکشک بھڑتی ماملے میں پیڑت عبیارتی کچھ پچھلے کچھ دنوں سے راجدھانی لکھنوں میں پردرشن کر رہی ہے اور اسی ماملے میں بیجی پی کاریالے کے باہر اکترت ہو کر عبیارتیوں نے ہنگ آمہ کیا جس میں پولیس اور عبیارتیوں کے بیچ کھیشا تنی کے سمیں کئی عبیارتیوں کو چھوٹے آئیں ہاتھ اپائی کے بعد پولیس نے عبیارتیوں کو پکڑ کر ایکو گاجن میں بھیج دیا جب بھیم آڈمی چیف چندر شیخہ رازاد آرکشن پیڑت عبیارتیوں سے ملنے پہنچے وہی ایکو گاجن پارک بے پیڑت عبیارتیوں سے ملنے پہنچے چندر شیخہ رازاد نے عبیارتیوں سے ان کی سمسیاں کو بھی سنا یہ وقتی میں لوگوں نے محنت کی کمپیٹیشن پاس کیا لیکن جب روزگار دینے کی بات آئی تو ان کا عدکار سن لیا میری بات ہوئی آندولن کر رہے ہیں پیشڑا ورک کی ریپورٹ بھی ہے راشتریب کی بھی اور راججستر کی بھی تکلیف ہے یہ سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ یہ سرکار دلی پیشڑا کی حسطے سے ہونے کے بات کرتی ہے لیکن بہنوں کو لاتھیں ماری گئی ہیں ان کے کپڑے جو ہے فار دے گئے ہیں ان کو جو ہے ان کی گردنوں پر جو ہے لاتو سہملا ہوا ہے ان کی ہاتھ توڑ دے گئے ہیں ان کی کونیاں توڑ دی گئی ہیں ان کو پیٹا گیا ان کو کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا گاڑی میں بٹھا کے سانتی پر لوگوں کو سپڑ مارے جا رہے تھے مطلب ایک طرح کا دباؤ ایک طرح کا در بنانے کا پریاد کیا جا رہے یہ در ان کو نہیں پتا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے منڈل کمیشن کے اندولن چلا آئے لیکن اگر ادھکاروں کی بات ہو تو یہ اتر پردیش ہے مکھے پنتری کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک نارا بہت میٹاپون ہے کہ نہیں دریں گے گڑکی سے کشینگر میں بینا ریجسٹریشن کے پرسونی اناتھ آشٹرم کا سنچالن کیا جا رہا تھا پرسونی اناتھ آشٹرم کے بینا ریجسٹریشن کے چلنے کے جوانکاری ملی اس کے بعد پشاسنک ادھکاریوں نے اناتھ آشٹرم میں چھاپا مارا تو جانچ کے آدیش دیئے گئے یوپی بال آیوگ سدسیا کی جانچ پر خلاصہ کیا گیا ہے اور اناتھ آشٹرم جس میں فرجی پایا گیا لیکن اناتھ آشٹرم سنچالن کے سماملے میں اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں چھاپے ماری کے دوران بھاری پولیس بل کے ساتھ ایسڈی ام مہگے پر موجود رہے لکھناو سہید پورے پردیش میں پورے اتصاہ کے ساتھ بکرید کا تیہار منائے جا رہا ہے شیعہ اور سنی مسلمانوں نے کورونا گائیڈ لائنز کا پالن کرتے ہوئے اید اول ازہا کی نماز پڑی اور پھر ایک دوسرے کو گلے لگا کر بدھائی دی جوانپور میں مولانا صفدر حسین زیدی نے آن لائن نماز ادا کر آئی انہوں نے بتایا کہ ایس بار کورونا وائرس کے قارن سبھی نے اپنے گھروں میں رہ کر نماز ادا کی ہے اور ادا کر اس خطرناک وائرس کے خاتمے کی بھی دعا مانگی ہے ساتھ ہی خاص طور پر مولانا نے سبھی سے لوگ ڈاؤن کا پالن کرنے کی بھی اپیل کی شاہ جہاپور میں پولیس سچے بازوں کو پکڑنے کے لیے لگتار کاریواہی کر رہی ہے اسی کاریواہی کے تحت پولیس نے دو سچے بازوں کو گرفتار کرنے بے سفلتہ حاصل کی ہے پکڑے گائے شاتروں کے پاس پولیس نے ساتھ ہزار روپے بھی برامت کیے ہیں ساتھ ہی موبائل کیلکولیٹر اور سچے کے پرچیوں کو بھی زبط کیا گیا ہے وطا دے کی پولیس نے سچے بازوں کو تھانا کٹرہ علاقے سے گرفتار کیا ہے موسیقی رفتار دیا گیا ہے ان کے نام تو دیکھیں اس وقت ہم آپ کو پانچ لکھنو میں انٹوزہ پولیس کے گالی باز انسپیکٹر کا گالیاں دیتے ہوئے ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جہاں لکھنو میں مطر پولیس پولیسنگ کی بات ہوتی ہے اور اچھے دکاری لگتار بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن انہی کا ایک انسپیکٹر کھولے آم گالی گلوج کرتا دکھائی دیا ہے ماملہ انٹوزہ تھانی کا بتائے جو رہا ہے جہاں ایک بزرگ اپنے بیٹے سے ملنے آیا تھا جہاں انسپیکٹر انٹوزہ جیتے اندر پرتاب سنگھ نے بزرگ کو جم کر گالیاں دی وہاں موجود پولیس کرمیے بے شرموں کی طرح ہستے دکھائی دیئے ایس پی وامیڑ کے سنگیان میں جب یہ ماملہ آیا تو اس کے بعد گالی باز انسپیکٹر کو سسپینٹ کر دیا گیا لیکن کہیں نہ کہیں ایسے چھو جیتے اندر پرتاب سنگھ کے اس ویڈیو سے ملتر پولیس کی تصویر پر پھر سے سوالیا نشان کھڑے ہو گئے ہیں آج سوسل میڈیا پر تھانا دیکش اتوجہ دوارہ عبد ربحسہ کا پریوک کرتے ہوئے ایک ویڈیو وارل ہوا اس کا سنگیان لیتے ہوئے ان کو تتگال پروحاو سے نیلمبیت کر دیا گیا ہے تتھا ان کی ورود جہاں چاہ دی اتر پردیش کے بالیا میں یوگی سرکار میں سنسدیے کار راجو منتری آنند سوروپ شکلہ نے منور رانہ سہیت بھارت کے خلاف کھڑے ہونے والوں کو کھلے آم دھمکی دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ 1947 میں جو مسلمان بھارت میں رہ گئے ہیں بھارت کو باٹیں گے اور تکڑے کریں گے انہی میں سے ایک منور رانہ بھی ہیں اور کیا کچھ کہا ہے انہوں نے چل یہ آپ کو سناتے ہیں مجھے یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے مائیابتی جی کو جو ان کے سروے سروہ تھے کانسی رام جی نے جنہوں نے کہا تھا کہ ایوڈیاں میں مندر کے جگہ سوچالے بنوا دینا چاہیے پہلے مائیابتی کو اس کے لئے معافی مانگنا چاہیے اور تب ایوڈیاں میں اپنے لوگوں کو درسن کرنے کے لئے بھیجنا چاہیے 1947 میں جو مسلمان ساجیز کے تحت بھارت میں رکے تھے کہ بھارت کو پھر باٹیں گے اور ٹکڑے کریں گے انہی میں سے منور رانہ بھی ایک ہے منور رانہ کو ان کے پریبار کے لوگوں کے ہم لوگوں نے ہنے سامیسا بیان دیکھے ہیں اور نشیط روپ سے انکاؤنٹر میں وہ لوگ مارے جائیں گے جو بھارتیوں کے خلاب کھڑے ہوں گے چاہے وہ جو ہوں اور جو یہ بات کر رہے ہیں کہ اتر پردیس چھوڑنا پڑے گا نشیط روپ سے سمیں آ گیا ہے ان سارے لوگوں کے لئے جو اس ساجیز میں تھے کہ بھارت کو پھر سے باٹ دیں گے لیکن جب سے دو ہزار چودہ میں موڈی جی کی سرکار دیس میں آئی ہے اور سترہ میں جب سے ماننی یوگی جو تاج نگری آگرہ میں پارتیوں کو لبھانے کے لیے لگاتار پریاس کیے جو آ رہے ہیں اسی کڑی میں وکاس پرادی کرنڈ نے ایک سر آہنی پہل شروع کی ہے آپ کو بتا دی کہ وکاس پرادی کرنڈ دوارہ فتہ آباد روڈ ست آئی لب آگرہ سیلفی پوائنٹ بنایا گیا ہے جس کو پارتی کو نے خوب سا رہا ہے اس کے بعد وکاس پرادی کرنڈ دوارہ سیلفی پوائنٹ کو اور اکرشد بنانے کے لیے ڈیمو لیزر شو کا آئیو جن کیا جس میں کئی پارتی کو کے ساتھ کمیشنر آگرہ امیت گپتہ نے بھی لیزر لائٹ کا لطف اٹھایا مہی کمیشنر آگرہ امیت گپتہ نے ایڈی اے کے اس پہل کی تاریف کرتے ہوئے کہا کہ وکاس پرادی کرنڈ دوارہ لگاتار پرےٹکوں کے لیے نئی نئی یوج دائیں تیار کی جوہ رہی ہیں جس کا آگرہ میں لگاتار پرےٹکوں کے دوارہ لطف اٹھایا جوہ رہا ہے لگاتار پرےٹکوں کے لیے اٹھایا جوہ رہا ہے اور اٹھایا جوہ رہا ہے لگاتار پرےٹکوں کے لیے اٹھایا جوہ رہا ہے یہاں پر پورو کمیشنر سر تھے انیل سر اور ورطمان میں کمیشنر سر ہیں تو ان کے دوارہ بار بار پریاس کیا جا رہا تھا کہ جو لیزر شو ہے وہ یہاں سٹارٹ کریں تاکہ جو ایوننگ کی کلچر ہے نائٹ کی کلچر ہے تھوڑی وکسٹ ہو اور پرےٹن راتری میں رکھیں تاکہ آگرہ کی ہوتل انڈسٹری جو ایک پرہنسی ستھر ہو گئی ہے وہ پونے چلائے مان ہو اور اس کو گتی ملے آزبگڑ شہر کے کوچ اور رہا سے لے کر منجلی اسپطال تک جانے والی سڑک بری طرح سے جر جر ہو چکی ہے اور سڑک کی حالات اس وقت کافی بری ہیں اور وہی ادھر سے آنے جارے کے لیے آس پاس میں رہنے والی دکانداروں کو بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حالت یہ ہے کہ آئے دن اس میں لوگ بھی گر جاتے ہیں وہی سرکار یہ دعویٰ کرتی ہے کہ سڑکوں کو گڑھا مکت کیا جائے لیکن ان کے وعدوں کے انسار یہ سڑک اپنی درداشا کو بیا کر رہی ہے ستھانیے لوگوں کا کہنا ہے کہ سڑک کا نرمان کرائے جاتا ہے لیکن پانی نکاسی سہی نہ ہونے سے ویبھاگ دوارہ رہ کر خداعی کرنے سے اس کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے یہ ہمیشہ کے لیے تو خراب تھا لیکن ادھر ملک کئی سالوں سے ملک تو خن کے پائپ ڈالے ہیں ڈالنے کے بعد نرک ہے ملک جو بھی اتاکسر ملک لڑکے بچے لے کے موٹر سائکرز جاتے ہیں عورتیں گر جاتی ہیں بھی کلی دو ملک عورتیں گر گئیں ایک تو ایک دم سے نرک مچا کر رکھ دی اس پر چلنا دوسرا رہا ہے اتنا برا ہو گیا کہ سرکار نکمی جیچی آئی ہے کہ یہ سے آئی ہے تب سے سہر کی اور دور بگستہ بنا کے رکھ دی ہے یہ روڈ تو کبھی صحیح تھا ہی نہیں ایک تو روڈ صحیح نہیں دوسرے ملک اس کے بعد جام اتنا زیادہ رہتا ہے دیکھیں میں نے قریب تیس پانچیس کروڑ روڈ اپنے سرکار میں لاکر کے پوری روڈ بنوانے کام کیا تھا نگر پہل کا اس کو بھی بنوانے کی لئے پیسہ تھا چار پانچ کورو بچا تھا تب تک یہاں کہ چیئرمن نے اس کو خودوا دیا تو خودوا کے خودواانا شروع کر دیا تو پچھا رکھ گیا تو سرکار چلی بہت دکھی بات ہے کہ میں اس روڈ کھاتے ہیں یہ نگر پہل کا روڈ ہے اس کے کھاتے ہیں میں نے کمیشنر سے کہا دیم سے کہا کئی بار اس دیم صاحب سے نے کہا انہوں نے کہا کہ اس کا ٹنڈر ہونے جا رہا ہے شکریتی ہو گئی ہے تو اس کے کھاتے ہیں میری آواز برابر لڑتی رہی میں پراکران سمیتی میں اس کا صدیتہ ہوں وہاں بھی اسے معاملے کرتکاریوں کے سامنے اٹھایا تھا رائی باریلی کے لال گنج کوتوالی شیطر میں دبنگوں نے یوک کی جم کر پٹائی کی دبنگوں کی پٹائی سے گھائل یوک کے علاج کے دوران موت ہو گئی وہیں گسائی پرجنوں نے ہائیوے پر شب رکھ کر پردرشن کیا اور آروپیوں کی گرفتاری کی مانگ کی وطانے کی پولیس نے ابھی تک معاملہ درج نہیں کیا آگرہ کے بار تھانا شیطر میں دو پکشوں کے بیچ جم کر ویواد ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے ویواد اتنا بڑھ گیا کہ دونوں پکشوں میں پتھر آف شروع ہو گیا اس حملے میں کئی لوگ گم بھی روپ سے گھائل ہو گئے وہیں اس تھانی لوگوں نے معاملے کی جوانکاری تتکال پولیس کو دی جس کے بعد سوچنا پر پہنچی پولیس نے سبھی گھائلوں کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کر آیا فیلال پولیس اس پورے معاملے کی جوانچ پر تال کر رہی ہے اور اسی کے ساتھ اتر پردیش کے خبروں میں فیلال اتنا ہی دیش دنیا کی باقی کی تمام خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمسکار موسیقی